یہ امیبہ میں گمن گتی گتی کیا ہوتا ہے اس تھان پریورتا ہے جنتو کے گمن کے لئے تین مول ہوتتے ہیں آگے بڑھنا یا کھینچاہ ہونا دوسرا آتا ہے اولمب اور تیسرا ہے استھیتا ان تینوں کے کومبینیشن سے ہی جنتو میں گتی ہوتی ہے امیبہ میں گمنان کا کار یہ ہے وہ کوٹپاد یا شوڑو پوڑیا کرتے ہیں جو اس تھائی یا اس تھائی ہی ہوتے ہیں امیبہ یہ گمن ہے وہ 0.2 میلی میٹر پرتی منٹ کی درسے ہے جو گمن کرتا ہے اور اینیمیت گتی کرتا ہے کوٹپادہ انیک اور شریر کی انیک دشاؤں میں بنتے ہیں کنتو سب سے لمبے جس دشاں میں کوٹپاد بنتے ہیں اسی دشاں میں ہیں جو امیبہ آگے کی طرف گمن کرتا ہے کوٹپادہ کا نرمان ہے وہ شریر کی کسی بھاگ پر سروپرثم ایک انگولی سمان اوبھار کے روپے پرکٹ ہوتا ہے اور یہیں ہائیلین کیپ کہتے ہیں اس اوبھار میں کنیکامی اینڈوپلازم بہنے لگتا ہے اور یہ سپسٹ کوٹپاد بن جاتا ہے یہ جیسے امیبہ کے سٹرکچر ہے اس میں بہت سارے سیڈوپوڈیا یا کوٹپاد دکھائے گئے ہیں جس دشاں میں یہ بڑا کوٹپاد بن رہا ہے جیسے یہ دشاں ہے یہ بڑے کوٹپاد کی دشاں ہے تو اس دشاں کی طرف ہے وہ امیبہ گمن کر رہا ہے کوٹپادوں کا بننا اور ان کی سہتہ سے گمن کی قریہ انیک ویگینکوں نے اپنے سدھانتوں سے سمجھائی ہے لیکن اس سے پہلے ہم بڑھ رہے ہیں شرچنا کاریے اور آکار کے آدھار پر جو پروٹو جو آشنگ ہے اس میں نیونپرکار کے کوٹپاد پائے جاتے ہیں پہلا آتا ہے کا مطلب ہے کیا نک چار میں ہوتے ہیں اور یہ انگولینمات چھوڑی سیری والی ہوتے ہیں جیسے آمیبہ پروٹیش دوسرا پرکار کا کوٹپاد ہے وہ ہے فیلو پوڑیا فیلو کا مطلب ہے فلیفورم پتلے لیے لمبے پتلے اور شوطنطر شیریفالے نکیلے ہوتے ہیں ان کی ہائیلین ہے وہ ایکٹو پلازم سے مینے ہوتے ہیں جیسے آمیبہ ریڈیو شاو اور یوگ لائفہ تیسرا ٹائپ کا سیڈوپوڑیا ہے وہ ہے ایکزوپوڑیا یہ پتلے نوکلے اور کڑے شتروت ہوتے ہیں جو ایکٹوپلازم کے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے انمک اینڈوپلازم سے بنا ہوا ایک اندری اکش ہے یہ جو کھوٹپاد ہیں یہ جو پوڑیا یہ اہار کو پکڑنے کے ادھیک کام آتے ہیں جیسے ایکٹینوفریش میں چوتھا پرکار کا جو کھوٹپاد ہے وہ رائزوپوڑیا یا ریٹیکولوپوڑیا یہ ساکھیت پتلے لمبے ہوتے ہیں ساکھیت ہونے سے یہ جالیکہ جیسی سرچنہ بناتے ہیں اور اس جالیکہ میں یہ اپنا اہار فش آتے ہیں جسے جیسے ہے ایل فی ڈی ایم ہے گلو بھی گیرینا ہے یہ ان کے آپے ڈائیگرام دیکھیں جیسے یہ پہلا جو ہے یہ امیبہ کا پروٹیس کا لوگو پوڑیا ہے انگولینومہ ہے یہ جو دکھ رہے ہیں یہ بہت پتلے فیلوپوڑیا ہیں یوگلائفہ کے یہ جو ہیں یہ ریٹیکولوپوڑیا جالی کا وجہ سے ہیں اور یہ کیندری ایکس میں انڈوپلازم کا ہے جو ایکزوپوڑیا ہے امیبہ میں گمن کے لیے نیم نے سیدھانت یا تھیوری دی گئی ہے پہلا ہاتا ہے پرسٹیج تناو تھیوری سرفیس ٹینسن تھیوری یہ اٹھارہ سو چھاند میں میں ورثول دوارہ دی گئی جسے اٹھارہ سو اٹھاند میں میں رملر اور بٹس چلی دوارہ مانے تپردان کی گئی ان کے نشار امیبہ کے سریر کے تل پر کشی بھی جگہ ہے تناو کے اچانک کم ہونے سے بھیتری دعب کے کارن کوشی کا دروے کوٹ پاد کے روپ میں وکسیت ہو جاتا ہے اسی دھانت کو گلت مانا گیا ہے کیونکہ امیبہ کا جو تل ہے وہ جیل روپ میں پریورتیت پلازمہ لیمہ کا بنا ہوا ہے یہ دروے روپ میں نہیں ہوتا ہے اس لیے اسی دھانت کو گلت مانا گیا ہے دوسرا آتا ہے لوڈ کا عمد جسی صاحب سے گیند لوڈکتی ہے اسی صاحب سے یہ مت دیا تھا انیشو چار میں جینکس دوارہ اس کے انصار امیبہ گیند کی سمان لوڈکتا ہے تو گیند کی سمان لوڈکتا ہے تو کوٹ پاد بننے کا نئے بننے والی امیبہ کے لیے یہ ستے ہیں باقی کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے تیسے آتا کانٹریکشن تھیوریا سنکوچن سیدھانت یا پاد چالن سیدھانت بھی اس کو بولتے ہیں یہ اٹھارہ سو پیچھے تر میں سوٹس نے یہ تھیوری بتائی تھی اور انیشو چھے میں ڈیلینجر نے اسے پرتفاع دیت کیا اس تھیوری کے نشار امیبہ کے تل پر سنکوچن ہونے کے فلسورو پلازما لیما کا جو بھاگ نربل ہے وہ فول کر کوٹ پاگ کی رچنا کرتے ہیں اس بھاگ کو یہ ہے اوپر اٹھا کر آگے چپکا لیتا ہے اور ان کوٹ پادوں میں سنکوچن ہونے سے یہ شریر کو آگے کی اور گتی کرتا ہے تو یہ جو گتی ہے یہ پیروں کی طرح ہوتی ہے مطلب امیبہ کے پیر ہو جیسے یہ چتر ہے اس میں امیبہ پیر کے سمان آگے کی طرف مومنٹ کر رہا ہے چوتھا جو مکھے سیدھانت ہے وہ سول جیل سیدھانت انیس سو سترہ میں یہ آہائیمن نے دیا اور پھر اس کو انیس سو تیویس میں پینٹین نے دیا تتھا انیس سو چھویس میں اس کو ماسٹ نے اپنے پریوگوں کے دورہ اس سیدھانت کی پوشٹی کی تھی یہ سب سے آدھون حکمت ہے اسے ویسکو سیتہ پریورتنمت بھی کہتے ہیں ان کے انشار ہمیبہ میں گمن ہے وہ چار پروسیج سے کمپلیٹ ہوتا ہے پہلا ہے آدھار تلسین پلازما لیما کا چپکنا اور آنسی کے دراؤن کے کارنے پلازما جیل کا کمجور ہونا جہاں سے چپکتی ہے وہاں سا ہے پلازما جیل کا کمجور ہونا پلازما شول کا اس بھاگ میں جیل کی دسا میں بدل اور جو پرکرم ہے جیل کا بننا ہے وہ جیلیشن کہلاتا ہے پھر شریر کے ایس تھائی جو پسٹ بھاگ میں ہے وہ پلازما جیل کا وہاں شول میں پریورتن ہوتا ہے تو اسے شولیشن کہتے ہیں پسٹ بھاگ میں ہی پلازما جیل کا شنکوچن ہونا ہے یہ چاروں پروسیج ہیں جو امیبا گمن کرتا ہے جیسے یہ آپ کو ڈائیگرام سے بتایا ہے کہ یہاں تو یہ پسٹ سی رہا ہے اور یہ اگر سی رہا ہے امیبا میں گمن اس تیزہ میں ہو رہا ہے تو بیچ کے اندر اس کے انڈو پلازما جو ہے وہاں سے یہ دیکھو یہ پرواہ ہے یہ آگے کی طرف ہوا اور پھر یہاں یہاں جیلیشن ہو رہا ہے اور پیچھے کی طرف یہ جاتا ہے بہتا ہوا جب جیل تو یہاں ہے یہ یہ سولیشن ہو رہا ہے سول بن رہا ہے اس پرکار سے یہ مت ہے وہ سب سے ادھونک مت مانا گیا ہے اگلا مت آتا ہے آنوک ولن اور کھلن مت مولیکلر فالڈنگ اور انفالڈنگ تھیوری یہ 1950 میں گولڈیکر و لارک نے سولیشن جیلیشن کو ہی تھیوری کو اس کا ہی ایک ایڈوانس روپ بتائے اور اس کو آنوک آدھار کے اوپر سمجھایا ہے انہوں نے کہا کہ پلاجما جیل کے سنکچن سے بنی نہیں لگا اتنا بل نہیں ڈال سکتی ہے کہ جنتو اسے گتی کر سکے جب کوشی کا درویہ میں پائے جانے والی پولی پیپٹائیڈ شرنک لائے ہیں وہ فالڈ یا کنڈلیت اور سنکچت ہوتی ہیں تو جیل ہے اور سول میں بدلتا ہے اور جب یہ سنکلیں کھل کر سیدھی ہو جاتی ہیں یا انفالڈ ہو جاتی ہیں یا فیل جاتی ہے تو وہ سول جیل میں بدل جاتا ہے جیسے یہ چتر بتایا گیا ہے کہ یہ تو یہاں پروٹین کا فالڈنگ ہو رہا ہے پروٹین فالڈنگ ہے اور یہاں انفالڈنگ ہے تو یہ جو گمن ہے وہ پیسدیسہ کی طرف ہے تو پیچھے کی طرف یہ پسٹ سیرا ہے یہ پسٹ سیرا ہے یہ اگر سیرا ہے پیچھے کی طرف ہے پروٹین فالڈ ہوتے ہوئے سول بنا رہے ہیں اور یہاں آگے کی طرف انفالڈ ہوتے ہوئے جیل بن رہا ہے اگلا جو صدحانت ہے وہ فوارہ چھتر شنکوچن مات فاؤنٹین جون کانٹریکشن تھیوری یہ 1962 میں ایلین نے دیا ان کے انشار ایکٹوپلازمیں دو روپ میں پائے جاتا ہے باہر ہے ہائلین ایکٹوپلازم اور بھیتری جیل ایکٹوپلازم میں بٹا ہوتا ہے اینڈوپلازم میں جیل کا ایک اکشی چھتر اور اس کے پیچھے چاروں اور شوڑ چھتر بھی دیمان رہتا ہے یہ ایکس کا انڈوپلازم آگے بٹھ کر ہائلین ایکٹوپلازم میں مل جاتا ہے جہاں سنکوچن ہوتا ہے جس سے ایکسے آگے کھنچتا جاتا ہے جیسے یہ ہے یہ ایک بیچ کا چھتر ہے یہ بیچ کا چھتر ہے یہاں سے پرواہ ہوتا ہے اور یہ فاؤنٹین فوارے کی روپ میں یہاں آگے جیل کا نرمان ہوتا ہے اور یہ جیل ہے یہ پیچھے کی اور گمن کرتا ہے اس حساب سے یہ فوارہ چھتر سیدھان فوارے کی روپ میں ہے اس لئے سے یہ نام دیا گیا ہے تھنکس